عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تو موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب کونسی ہی تورات عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تو عیسیٰ علیہ السلام پر کونسی کتاب نازل کی گئی انجیل اور محمد رسول اللہ کا ذکر ہوا ہے کونسی کتاب اتری قرآن اللہ نے نوح کا نام بھی لیا لیکن نوح پر کونسی کتاب اتاری پتہ نہیں ذکر نہیں ہے موسیٰ کی قوم معلوم ہے یہودی عیسیٰ کی قوم معلوم ہے عیسائی محمد کی قوم معلوم ہے مسلمان مسلم لیکن نوہ کی قوم کونسی ہے پتہ ہی نہیں لیکن نوہ کی قوم ہے آئیے بخاری شریف کی حدیث میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا بخاری کی روایت قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین قوم نوہ علیہ السلام تو اسلام سے سوال کرے گا ہم نے تمہیں جو دعوت دے کر جو پیغام دے کر بھیجا تھا کیا آپ نے اپنی قوم کے اندر وہ پیغام دے دیا ہے کیا آپ نے اپنی اس ڈیوٹی کو پوری ذمہ داری کے ذات نبایا اللہ رب العالمین کے اس حکم کے بعد نوہ علیہ السلام کہیں گے آئے میرے پروردگار آئے میرے رب ہاں تُو نے مجھے جو ذمہ داری لے کر بھیجا تھا میں نے اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ اور امانداری کے ساتھ اس کو ادا کر دیا ہے یقین نہیں آتا تو میری قوم سے پوچھ لے جب اللہ تعالی قوم نوہ سے سوال کرے گا بخاری کے الفاظ اللہ تعالی قوم نوہ سے پوچھے گا اے نوہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں آئے تھی تو قوم نوہ جواب دے گی اے اللہ میرے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا میرے پاس کوئی سچیت کرنے والا تو آیا تھا کوئی اللہ کی عذاب سے ڈرانے والا تو آیا تھا توحید کی دعوت لے کر تو کوئی آیا تھا لیکن اے اللہ وہ کون تھا یہ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا وہ مجھے نہیں معلوم یہ بخاری کی عدیس میں لکھا ہے پومنو کہہ دی کہ اللہ کوئی آیا تو تھا لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم اب دیکھئے ہندوؤں کے بڑے سے بڑے پندتوں کو آپ بٹھا لیجئے اکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں چار دوست اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک یہودی ایک عیسائی ایک مسلمان ایک ہندو چاروں انڈیا کے جو ہندو ہے اس کا نام ہے کرشنا مینن چاروں دوست کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے اور کھانا کھا رہے ہیں اچانک ذکر چھڑ گیا ایک مسلمان سوال کر رہا ہے یہ میرا عیسائی دوست ہے اس سے پوچھو کہ تم کس نبی کو مانتے ہو یہ کہہ گا جیسس عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ہمارا یہودی دوست ہے اس سے پوچھو کہ تم کس کو مانتے ہو وہ کہہ گا موسیس موسیٰ علیہ السلام کو میں مسلمان ہوں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تم کس نبی کو مانتے ہو تو میں کہوں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان تو میرا سب نبیوں پر ہے لیکن پیر بھی کس کی کرتے ہیں اتحاد کس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو اپنے نبی کا نام معلوم ہے ان کو اپنے نبی کا نام معلوم ہے مجھے اپنے نبی کا نام معلوم ہے آئے کرشنا تم بھی ہمارے دوستوں انڈیا سے بلاؤں کرتے ہو ذرا یہ بتاؤ کہ تم کس نبی کو مانتے ہو تمہارا نبی کون ہے کرشنا مینن خاموش اس مسلمان نے سوال کیا ہمارے نبی محمد رسول اللہ پر قرآن اترا ان کے نبی موسیٰ پر تورات اتری ان کے نبی عیسیٰ پر انجیل اتری آئے میرے دوست کرشنا تمہارے نبی پر کونسی کتاب اتری اس نے جھڑ سے کہہ دیا چارو وید وید آسمانی کتاب آکاشی کتاب اس نے کہہ دیا اب دیکھئے اس مسلمان نے فرس خوال گھما کر دیا آئے کرشنا وید آسمانی کتاب مانتے ہو تم تو ہمیں معلوم ہے میری آسمانی کتاب قرآن ہے اس کو لانے والے محمد رسول اللہ ہیں یہ عیسائی ہے یہ جانتا ہے کہ انجیل آسمانی کتاب اور اس کتاب کو لانے والا نبی عیسیٰ ہے اور یہ یہودی ہے یہ بھی مانتا ہے کہ ہماری آسمانی کتاب قرآن ہے اور اس کتاب کو لانے والے نبی موسیٰ ہیں آئے کرشنا مینن تمہاری آسمانی کتاب جو ہے وید ہے اس آسمانی کتاب کا لانے والا نبی عوطار رشی مونی پیغمبر میسنجر پروفٹ کون ہے کرشنا مینن پھر خاموش کہنے لگا کتاب تو آسمانی ہے آکاشی یہ ہے لیکن اس کتاب کا لانے والا کون ہے ہمیں نہیں معلوم آج بھی ہندو قوم ہے کیسی قوم ہے جس کو وید آسمانی کتاب تو مانتی ہے لیکن اس کتاب کا لانے والا نبی کون ہے وہ کہتی ہمیں نہیں معلوم اور قیامت کے دن نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی کہ اللہ میرے پاس آسمانی کتاب تو آئی تھی ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم بخاری کی حدیث سے کسی حد تک کلیر ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہندو دھرم کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام سے گہرا ہو میں ابھی بھی کلیر نہیں کہہ سکتا ہوں کوئی یہ نہ کہہ کہ مولانا صاحب ہندو دھرم کو قوم نوح علیہ السلام کی قوم کہے گئے لیکن بخاری کی حدیث سے جب بہت سے لوگ مسائل کا استدلال کرتے ہیں تو ایک یہ میرا بھی ایک استدلال ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم قیامت کے دن یہ کہے گی اللہ مجھے نہیں معلوم آیا تو تھا کوئی لیکن کون آیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم اور ہندو دھرم ایک ایسی قوم میں جو یہ کہتی ہے کہ میرے پاس ڈڑانے والا نبی تو آیا تھا لیکن کون تھا یہ مجھے نہیں معلوم یہ مجھے نہیں معلوم اور پھر سب سے پرانا دھرم پراشین دھرم ہندو دھرم اور مورتی کی سب سے پہلی پوجہ اور مورتی کی سب سے پہلی توسیہ اور عبادت اور مورتی پوجہ سب سے پہلے اگر چلی ہے تو قوم نوح کے اندر ان پانچ بزرگوں کی مورتیہ بنا کر سب سے پہلے مورتی کی پوجہ کی شروعات نو علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی ہے نو کے انتقال کے بعد نو کی قوم سے ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہندو دھرم کے اندر مورتی پوجہ سے نیچے کوئی شروعات ہی نہیں ہوتی ہے اور یہ بھی بہت پراشین قوم ہے پرانی قوم ہے اور یہ اسی زمانے سے مورتی پوجہ کرتی چلی آ رہی ہے بتائیے اسلوب بدل دو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے یہ کہتو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہمارے نبی ہیں لیکن یہ وہ نبی ہے انہوں نے کوئی نیا دین نہیں دیا یہ وہی دین ہے جو منو لے کر آئے جو کرشن جی لے کر آئے جو رام چندر جی لے کر آئے رام چندر جی کا کیا دھرم تھا آپ تو جانتے ہیں میری کسی تخیر میں دیکھ لیجئے والمی کیا رامائر یہ والی نہیں یہ جو ابھی چلی ہے یہ تو ابھی لکھی گئی ہے کچھ دن پہلے تلسیداد جی والی رامائر کا تو وجود ابھی سے ہوا ہے زیادہ دن نہیں ہوئے رام چندر مانس کا پرانی رامائر جو دو ہزار سال پہلے لکھی گئی تھی ہندو دھرم کے آستہ اور عقیدے کے مطابق دو ہزار سال پرانی جو کتاب ہے ان کی والمی کیا رامائر اس میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ جب راور سیتا کا حرڑ کر کے لے گیا اور ہنومان اور لکشمن جب تلاش کر کے سیتا کو لے کر آئے تو سیتا جی اپنے پتی رام چندر جی کا آشیروات لینے کے لیے ان کے پیروں پہ گر پڑی اور ان کے پیر چھونے لگی کہ مجھے آشیروات تو آپ کے آشیروات سے میں بچ گئی اور ہنومان جی نے اور لکشمن نے ہم کو راور کے چنگل سے نکال لیا اور بچا لیا اور راور ہماری عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکا یہ لوگ ہمیں بچا کر لائے تو رام چندر جی کے جب پیر چھوے اپنے پتی کے جب پیر چھونے لگی تو والمی کے رام آئے میں لکھا رام چندر جی نے اٹھا لیا اپنی پتنی کو پیر نہیں چھونے دی یہ کاندھا پگڑا اور کھڑا کر دیا رام رام آئے نمہ رام رام آئے سکتیہ مستی ہائے سیتا میں تیرا رام ہوں رام رام آئے تیرے رام کا رام ہے اوپر والا جب آئے آجائے سنسکرد بھاشا میں رام رام آئے تو آئے جب آجائے تو اس کا ملپ کالیے کے لیے کولیے کا کے کی کا ترجمہ ہو جاتا ہے رام رام آئے رام کے رام کو نمہ نمشکار کرو پر رام کرو سر جھکاؤ رام رام آئے نمہ رام رام آئے سکتیہ مستی ہائے سیتا تم میرے میرے پیر کیوں چھو رہی ہے میرے پیر کیوں پگڑ رہی ہے میرے سامنے کیوں جھگ رہی ہے میں تیرا رام ہوں اور رام کا رام اے اوپر والا رام رام آئے نمہ سیتا رام کے رام کو پر رام کرو میں تیرا رام ہوں اپنے رام کے سامنے مت جھکو اس رام کے سامنے جھکو جو تیرے رام کا بھی رام ہے رام چندر جی نے اپنی پتنی کو پیر نہیں چھونے دیے اپنے سامنے سر نہیں جھگانے دیا اپنے سامنے چھکنے نہیں دیا رام آئے ان کی یہ پنگتی کسی نہ کسی شکل میں سنن نسائی اور ابن ماجہ کے صفحات پر دیکھی جا سکتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حیرہ شہر سے اچتہا بھی آئے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم نے حیرہ شہر کے اندر یہودیوں اور حیسائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں آپ زیادہ حق دار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں آپ زیادہ حق دار ہیں جب وہ لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے رسول کے لئے اللہ کے پیغمبر کے سامنے سجدہ کیوں نہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے جواب دینے کے ان کو بجائے منع کرنے کے ڈائریکٹ منع کرنے کے آپ نے ان سے ایک سوال کر لیا آپ نے فرمایا کیا جب تم میری قبر کے پاس سے گزروگے تو کیا تم اسے سجدہ کروگے پڑھئے ابن ماجہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں ابو دعود کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کرو یہودی اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں عیسائی اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں تو کیا میں اپنے نبی کو سجدہ نہ کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کیا تم میری قبر کے پاس سے گزروگے تو کیا سجدہ کروگے سوال ہو رہا ہے زندگی میں سجدہ کرنے کا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کرو اور آپ کو فکر ہے انتقال کے بعد کی کیا میرے قبر کے اوپر سے گزروگے پاس سے گزروگے تو سجدہ کروگے مطلب کیا تھا زندگی میں تو میں کرنے نہیں دوں گا جب تک میں زندہ ہوں تو میں روک لوں گا یہ شرک کے دروازے کبھی کھننے نہیں دوں گا میری زندگی میں تو کبھی ہم اپنے سامنے سر جھگانے نہیں دیں گے تمہیں لیکن فکر ہوئی انتقال کے بعد کی ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد جیسے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا یہ لوگ بھی کہیں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں چومنے چاڑنے کی جگہ نہ بنا لیں تو آپ نے فوراں سوال کر لیا کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے صحابہ نے کہا نہیں لا قال فلا تفعیلو کرنا بھی نہیں ایسا دیکھیں ابو دعوت کے الفاظ فلا تفعیلو ایسا کرنا بھی نہیں میری قبر کے پاس سے گزرو تو اس کو سجدہ کرنا بھی نہیں اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا رام چندر جی والی بات کیا کہا میرے سامنے کیوں جھک رہی ہے جھکنا ہے تو اوپر والے کے سامنے جھک اپنے رام کے رام کے رمہ کر نمشکار کر جھک اللہ کے رسول نے بھی یہاں کیا کہا اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز ہوتا اگر اللہ کے علاوہ یہاں سجدہ کسی کے سامنے سر جھکانا کسی کے سامنے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ گرے اس حدیث نے کلئر کر دیا رام چندر جی نے بھی اپنے پتنی کو پیر نہیں چھونے دیئے یہاں اللہ کے رسول نے کیا کہہ دیا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے پتی کو سجدہ کرے لیکن سجدہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں اس لیے بیوی کو بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے چکے یہ ہے سمانتہ یہ ہے برابری جو ہندو بھائیوں میں بھی اور ہمارے اندر بھی ہے اگر کتابوں کے آدھار پر قرآن اور ویدوں کو لے کے چلے تو کبھی کوئی ہندو بھائی ناراض نہیں ہوگا کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوگی تکلیف کب ہوتی ہے جب فارلیمنٹ میں بیٹے ہوئے پولیٹیکل نیتا جب کھائیاں کھڑی کرتے ہیں اور دیواریں اٹھا دیتے ہیں اچھا یہ مندر میں چوری کرنے آیا تھا پانی پینے نہیں آیا اور مارا اور پیٹ رہے ہیں بتائیے کتنے ڈھڑائی دیکھی آپ پانی کے لئے بھی دروازے بند کی جا رہے ہیں پانی کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لئے کبھی غیر مسلموں کے لئے بھی دروازے کبھی بند نہیں کیے ہم دیکھ رہے ہیں اور کریں چپ ہندو مسلم کی کھائی پولیٹیکل لوگوں کے ذریعے جب کھڑی کر دی جاتی ہے تو اس کا خمیازہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک اس کی بھرپائی نہیں ہو رہی ہے ابھی تک ہمارا دیش کہاں چلا گیا کہاں کھڑا ہے لیکن بھکت لوگ کہہ رہے ہیں سب کچھ برداشت ہیں ایک تو اندھا یہاں تک کہہ رہا ہے سو روپے ڈیزل کیا پیٹرول کیا اگر پانسو روپے بھی ہو جا تو خریدیں گے مسلمانوں کے کان تو مرود دیا ہے ان کی ٹوٹی تو ٹائٹ کر دی ہے تاثب کو گھرنا کا یہ حال ہے میرے بھائیو وہ کہہ رہا ہے پانسو روپے لیٹر بھی پیٹرول ہو جائے تب بھی ہم بھوٹ یہی رہیں گے کیوں کیونکہ ٹوٹی تو ٹائٹ کر دی ہے مسلمانوں کی یہ نفرت کا حال پیدا نفرت اس حد تک پیدا کر دی گئی ہے دیش ہمارا کہاں جا رہا ہے اس کی طرف نہیں ملک ہمارا کہاں جا رہا ہے اس کی طرف نہیں تو یہ کھائی کیسے ختم ہوگی یہ کتابوں کے آدھار پہ ہوگی یہ قرآن اور ویدوں کی روشنی میں ہوگی یہ ہندو دھرم اور اسلام دھرم دونوں کو رکھا جائے اور بتایا جائے کہ دیکھو یہ تمہارے ہیں یہ ہمارے یہاں ہیں کہاں ہے کہاں ہے اتنی اچار و ظلم کہاں ہے کہ ہم تمہیں مارے اور تم ہمیں مارو آپ قرآن کھولیے پہلی آیت آپ کو کیا ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ رگبیت کھولیے پہلا منطر آپ کو کیا ملے گا رگبیت میں اگنی ملے اگنی مانی اگنی اگرڑی اگنی سب سے پہلے شروع کرو اس کے نام سے جو سب سے پہلے تھا پرارم کرو اس کے نام سے جو سب سے پہلے تھا سب سے پہلے کون تھا اللہ اگنی اگنی جو سب سے پہلے تھا ہمارے یہاں پہلی آیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں سلیل کے نام سے جو بڑا ہی پہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے قرآن پڑھئے دوسری آیت کیا ہے تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پالنہارے پر ورش کرنے والا رب ہے رگویت کا دوسرا منطر کیا ہے مہی دے وسے سویتو پرشٹوٹی مہی دے وسے سویتو پرشٹوٹی مہی مانی بہان ہے دیوس سے ہمارا دیوتا سویتو جس کے لیے ساری کی ساری پرشٹوٹی پرشنسائیں ہیں اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا مہی دے وسے سویتو پرشٹوٹی مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری تاریفیں ساری کی ساری پرشنسائیں ہیں ان منطروں کو دیکھتا ہی تو کبھی میں نے کہا تھا کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی ہندو اور مسلمانوں کو کتابیں کبھی الگ نہیں کرتی ہیں قرآن اور وید کبھی الگ نہیں کرتے ہیں یہ پل پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پولیٹیکل نیتا ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتے ہیں کیونکہ شارٹ کٹ میں کہہ دوں پاپی پیٹ کا سوال ہے یہ پیٹ کی آگ کیسے بجھے گی انہی کے نام پر تو روزی روٹی کمائی جا رہی ہے آپ پڑھئے قرآن کی تیسری آیت جو بڑا مہرمان ہے انتہائی رحم کرنے والا ہے رگبیت کا تیسرا منطق اگر آپ پڑھیں گے تو لکھا بسور دیا مانہ جو بڑا دیا لو ہے بڑا کرپا لو ہے اس کی کرپا اور دیا کی کوئی سیمہ نہیں ہے بسور دیا مانہ جس کی دیا کی کوئی سیمہ نہیں ہے بڑا دیا لو ہے جس کی اسی مددیا ہے جو بے شمار رحمتوں کا مالک ہے اس کی رحمت کی اس کی کرپا کی اس کے رحم و کرم کی کوئی حد نہیں ہے اور رحمان الرحیم جو بڑا ہی رحم کرنے والا انتہائی مہروان ہے کہاں چلا گیا یہ معاملہ کیا کر رہو بھائی بیش میں مت اٹھو چاچا کہاں جا رہے ہو ہم سب جھے چاچی کے پاس جا رہے ہیں اب تو چاچی سو گئی ہوگی کیا کرو گے بھائی جا کی اتنی رات میں دو بچ کے بیس میڈ پر ہم سوچے گھر جا رہے ہیں چاچی بھو چاچی وہ بھی سو گئی ہوگی بسور دیا مانا جو بڑا دیا لو اور کرپالو ہے جس کی دیا کی کوئی سیمہ نہیں ہے دیکھیں کتنا بھائی چا رہا ہے بھائی چا رہا ہے جا بھی رہے تو محبت ہے ہونا چاہیے جلسہ سننا کوئی فرض تھوڑی ہے گھر پہ اگر جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے اگر آدمی پوری رات جلسہ نہ سنے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ رات بھر کے جلسے سے بہتر ہے پوری رات دو ڈھائی تین بجے تک جلسہ سنے اور گھر جا کے سو جا کر اور فجر کی نماز نہ پڑھ لے تو سمجھ لو کہ آپ کا پورا پیسہ بیکار چوپٹ ایک بھی لے کی ہماری نامی عمال میں اُلٹے گناہ گار اور ہو تو اگر کوئی جا رہا تو اچھی بات ہے لیکن فجر میں اُٹھنے کی نیت ہو اے بھائی بیٹھ جاؤ تھوڑا سا ہمیں بھی ڈشٹرپ ہوتا بھائی تو کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے دھرم کبھی بگاڑ نہیں سکھ لاتے اور سن لیجئے بہت صاف کہہ دوں جس دھرم کے اندر بگاڑ ہو اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے توڑنا سکھایا جاتا وہ دھرم ہی نہیں ہے وہ دھرم ہی نہیں ہے ایک دوسرے کی خلاف اکسایا جاتا ہو وہ دھرم ہی نہیں ہے قرآن کریم انسانیت کی اور مانوتہ کی سب سے پڑی مثال پیش کرتا ہے کیا کہتا ہے من قتل نفسا من قتل نفسا جس نے کسی نفس کو کسی منش کو کسی انسان کو قتل کر دیا بغیر نفس بغیر کسی بدلی کے یعامدن بغیر کسی جرم کے اور بینا کسی غلطی کے اگر کسی نے کسی انسان کو کسی ایک منش کو مار دیا صرف ہندو مسلمان کی قید نہیں میڈیا والوں لکھو زی ہندوستان کی اینکر کبھی کبھی اس کو بھی دکھا دیا کرو یہ اسلام کی شکچہ ہے لیکن تم نہیں دکھاؤ گی کیونکہ مودی نے جو چشمہ تمہاری آنکھ میں لگا دیا ہے اس نے تمہیں اندھا کر دیا ہے تمہیں دکھائی نہیں دیرہ ہے پھیک دیو کہاں چھمہ